یہ ہوگی پردیس میں عام طور پر موسم ڈرائی رہے گا اگلے آٹھ سے دس دن اینڈ جنوری میں کچھ انڈیگیشنز ہیں لیکن ویسٹرن ڈیسٹر بینس جیسے وینڈز ہمارے ایریے میں اپروچ کر رہی ہیں تو وہ بھی ابھی کمجور دکھ رہی ہیں تو بہت پروبیلٹی وائی اینڈو جنوری میں بھی نہیں لگ رہی ہے حالانکہ اس کو منیٹر کر رہے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ کم سے کم ساتھ سے آٹھ دن ابھی ڈرائی کرنیسنز چلیں گی اور جو ٹیمپریچرز ہیں ٹیمپریچرز بھی میکسمن ٹیمپریچرز سامانہ سے زیادہ رہیں گے ابھی زیادہ ہی چل رہے ہیں خاص کر جو پردیس کے انچائی والے ایریاز ہیں جیسے جمبہ ہے لالسپیتی کی نور وہاں پہ ٹیمپریچر ساتھ سے آٹھ ڈگریز زیادہ چل رہے ہیں نورمول سے اور مینوم ٹیمپریچرز سامانہ ہے اور اگر ہم لمبا فورکاسٹ بھی دیکھتے ہیں جیسے میڈ فیبری تک تو بہت زیادہ بہت ہائی پروپیلٹی نہیں اچھی برباری کی فیبری میں کچھ انڈگیسنز ہیں نورمول پریسپیٹیشن کا لیکن جنبری انڈ تک تو کوئی خاص برباری یا اچھی برباری ایسا سمباب نہیں ہے کب سے پچیش ابیس تک تو کچھ بلکل صاف ہے ایک دو جگہ پہ سنو فال ہو سکتا ہے لیکن بائی اور لاز تو ڈرائی چلے گا یہ چیزیں تو ٹیمپریچر سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ ایک تو ایلینو کنڈیسنز ہے تو پیسوک اوشن کا ٹیمپریچر سے جب بڑھتا ہے تو اوشن سرکولیشن کی وہ ایسی وہ ٹیمپریچر جو ہے باقی بھی ایٹموسفیر میں ٹیمپریچر بڑھاتا ہے تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ٹیمپریچر جو اوپر آپ کے آرکیٹک ریزنز میں آپ پول ریزن میں ٹیمپریچر جو اس دوران کم ہوتے تھے سامنے سے وہ سامنے سے جیادہ ہیں تو وہاں پہ لو پریسر بن رہا ہے جو عام طور پر ہائی پریسر ہوتا ہے تو اس لئے ہوایاں جو میڈ لیٹیچوڈ ریزن سے اس طرف جو وہاں سے ہوایاں جنرلی عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ونٹر میں پول کی طرف سے ٹھنڈی ہوایاں ادھر ایکویٹر کی طرف آتی تھی اور ادھر سے گرم ہوایاں اوپر جاتی تھی تو میڈ لیٹیچوڈ کے آس پاس اٹرانٹے کے آس پاس یہ ہوایاں مل کے ویسٹلیز جن کو ویسٹرن ڈسٹر بیس بولتے تھے وہ نکلتی تھی لیکن اس سال الٹا ہو رہا ہے ہوایاں نیچے کی طرف سے اوپر جا رہی ہیں تو جو جیٹ سٹریم بنتی ہے ونٹر میں جو عام طور پر ساؤتھ آٹی ہے نیچے آ جاتی ہے وہ اوپر ہے پول کے آس پاس تو جو بھی ویدر کنڈیسنز ہیں اوپر ہو رہی ہیں اور یہ پورا ہمارا ایریہ پورا میڈ لیٹیچوڈ ریجن لگوکہ ڈرائی کے آس پاس ہے اور وارم بھی ہے کیونکہ ایلینو ہے تو وارم بھی ہے ڈرائی ہے اور اسی طرح سے جو جیٹ سٹریم اوپر ہونے کی ویسے یہاں پہ جو ہے باری سے نہیں ہو پا رہی ہیں ہمارے پورے ریزن میں جس میں جمہو کسمیر بھی ایمہ چل بھی آگے بھی ہیں تو یہ جو ہے گلوبل جو اس کے فیچرز ہیں وہ مین جو ہے جو پروبیبل فیچرہ بھی لگ رہے ہیں اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے آگے بھی بہت زیادہ انڈیگیشن نہیں ہے جو ایکسٹینڈیڈ رینج فورکار جیسے میڈ فربری تک بھی کوئی بہت بڑی سمب آمنانی ہے کہ کوئی بڑا چینج آ جائے گا لیکن جنبری پچیس چھ بیس تک تو کلیر ہے کہ کچھ خاص نہیں ہونے والا ہے موسون ڈرائی رہے گا صرف کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فوگی ویدر بھی کافی ہو گیا رہا ہے اس میں بھی کوئی یہ کر جانے کیا ہے ابھی فوگی کا کیا ہوتا ہے کہ ان دنوں پر تھوڑا نورت ہیسٹلی وینڈز ہوتی ہیں نیچے نا پینوسولا کے اسپاس یا نورت ہیسٹلی جو نورت ہیسٹ مونسون ہوتی ہے اس کی ہوایں بھی کئی پر اوپر آ جاتے ہیں جنرلی یہ پینوسولا کے اسپاس رہتی ہے لیکن اس بار تھوڑا اوپر آتی ہیں اور ہمارے ایریا میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو فوگ ہے یہ مویسچر لے کے آ رہی ہیں اندر سے نا بیاب بنگال سے ایروی انسی سے اس کی وجہ سے ہے لیکن یہ باریس جیسی بات نہیں ہے یہ کھلی ویزیبلٹی کم کر دیں گی تیمپریچر تھوڑا بڑھا دیں گی تو یہ ہے لیکن یہ سبھی ڈیسیپیٹ ہوں گے جب پسچی مکسوپ کو ٹھیک آئے گا پھر جو ہے یہ ویزیبلٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور فوگ بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن ابھی اگلے سات سے آٹھ دن ایسا کوئی سمبابنہ نہیں لگ رہی ہے یا پھر یہ فوگ تب جاتی ہے جب تیز ہوایں چلے ایٹموسیور میں تربلنس ہو اور تب جاتی ہے لیکن ابھی کوئی ایمیجیٹ ایسا کوئی فورکاسٹ نہیں ہے تو سات سے آٹھ دن ٹیمپریچر زیادہ رہیں گے سامنے سے اور باریس جو ہے برباری نہیں ہوگی ایسے تمام جتنے بھی ایگری کلچر لیچتے ہیں ہولڈی کا چروارے لوگ ہے دوسرے لوگ ساری امیدیں موسمی بھاگ پر ٹکی ہوئی ہے کیا آپ ان کو میسل کنا چاہیں گے میسل تو یہی ہے کہ جو بھی ریسورسز ہیں جو بھی پریاب چیز ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں پلان کرنا پڑے گا اگر برب نہیں پڑتی ہے تو پھر دیکھتے آتی ہیں اس میں وائل لائپ ہے چاہے ڈرنکنگ وارٹر ہے چاہے پھر بجلی ہے کھیتی ہے جیسے ایگری کلچر میں کافی زیادہ اثر اس کا رہے گا تو ہر ایک سیکٹر کو اس کا اثر پڑتا ہے چاہے پورا وائل ڈائیورسٹی اگر کیونکہ جو جنبری کی سنو فال ہوتی ہے یہ ریچارجنگ میں بڑی ہیلپ کرتی ہے ویجیٹیشن میں ویجیٹیشن کو بہت پانی کی زورت ہوتی ہے اس میں ہیلپ کرتی ہے اور پھر سمر میں ریزر بار میں پانی جاتا ہے تو اس کے لیے ہیلپ کرتی ہے تو اگر برف نہیں ہے تو اس کے بڑی بیزیبل ایمپیکٹ تو نہیں نظر آتے لیکن انویزیبل ایمپیکٹ بہت زیادہ اس کے ہوتے ہیں تو یہ تو خیر ابھی ریکارڈ ایسے ہے کہ جو پریسپیٹیشن یا بھی تک تو لویسٹ ہی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں کی اگر بات کریں صرف انیس سو چھاسٹھ میں سا جیرو کیا سپاس کوئی بھی باریس نہیں ہوئی تھی اور اس سال بھی ایسا ہی چل رہا ہے تو ریکارڈز میں یہ سال تو ریکارڈ ایسے بھی ہے کہ ٹیمپریچر بھی تھوڑے کنٹینوس جیادہ چل رہے ہیں ملہ سٹیڈی جیسے لولز پیٹی اور ان ایریاز میں ٹیمپریچر کافی چل رہے ہیں تو وہ بھی اچھا سگلل نہیں ہے کیونکہ ایترہ ٹیمپریچر جیادہ ہونا تو اس کے ایمپیکٹ کئی طرح کہ آ سکتے ہیں ان فیچر میں جی سیملا کی ٹیمپریچر بھی بات کی جائے رہا تو تین میں کیا ہے زیادہ نہیں ہے سیملا کی ٹیمپریچر تو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ سنی ہے تو اس سے اسکیپ ہو جاتی ہے ریڈیس ہے تو اور ٹیمپریچر کم ہو جاتے ہیں تین ڈگری کے آس پاس نیونتم ہے اور چودہ کے آس پاس جو ہے عدیب تمتا مان